ناظرین یہ تھی ٹاپ ٹن خبر جمہور کشمیر کی اور بولٹن کا آغاز کریں گے بے حد اہم اور خاص خبر کے ساتھ بس کچھ ہی گھنٹوں کا انتظار اور ہندوستان کا چندریان کے جنوبی پول پر لینڈ ہو جائے گا ہندوستان چاند پر پہنچے گا تو وہیں پاکستان لگتار صدمے میں ہیں اور لگتار اپنے انٹی انڈیا مشن میں لگا ہوا ہے پورے ہندوستان کے لیے آج کا دن تاریخی ہے آج رات جب چندریان ٹو چاند پر قدم رکھے گا تب ہندوستان چاند کی جنوبی ستہ پر اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا وزیراعظم موڈی کے ساتھ ملک بھر سے چوہتر بچے بھی اسرو کے ہیڈکوارچر میں موجود رہیں گے سپیس کے دنیا میں ورلڈ چیمپین بننے جا رہے ہندوستان کے چندریان ٹو میشن پر دنیا بھر کی نظر ہے لیکن دوسری طرف ہمارا پڑوسی پاکستان ہے جب برباد مالی حالت قرضے میں ڈوبنے کے باوجود ہندوستان مخالف مشن کو ختم نہیں کر رہا پاکستان آئے دن نئے دہشتگردوں کی بھرتی کر رہا ہے پی اوکے میں دہشتگردوں کے نئے لانچ پیٹس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں یہ ایک بہت بڑی اکلپ دیا آپ کو میں بتاؤں کی چندریان 1 بھی جب لانڈ کی اوربیٹنگ کیا تھا وہاں پر وہ ایکچولی it did not land on the surface it did orbit تو آپ کو میں بتاؤں ناسا نے بھی یہ مانا ہے کی چندریان 1 کے پہنچنے کے بعد ہی یہ بات پوری طریقے سے پرمانت ہو پائی کی مون چاند کے اوپر پانی کا کی موجودگی ہے اب بات اٹھتی ہے کی کتنا پانی بکاوز کتنا پانی جاننے کے بعد شاید ہم آگے اور بھی آنے والے پلانس کے بارے میں ہم ایکسپیرمنٹس کر پائیں گے اور بھی ہم مشنز لانچ کر پائیں گے چندریان 2 اس ڈیریکشن میں ایک بہت ہی سشکت قدم ہے چندریان 2 لانڈ کرنے والا تو پہلا مشن بھارت کا ہوگا ہی ساؤت پول میں دکشنی دھرو کے طرف لانڈ کرنے والا دنیا کا پہلا مشن ہوگا تو اس طریقے سے بھارت پوری وشو میں اپنی ایک الگ پہچان بنائے گا اس طریقے سے یہ ہمارے لئے گورو کی بات ہے میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دیش اور پاکستان ایک ہی دل میں یا ایک ہی دل میں آزاد ہوئے تھے ہماری دشاہ ہماری دشاہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے آج کر اس کے لئے ہم نے ایرینجمنٹ یہ کیا ہے کہ ہمارے دوستوں نے آج رات بر 12 مجھے سے لے کر ٹیو کی رزگرد بیٹھنا ہے اور یہ کارکرم دیکھنا ہے چائے وغیرہ کا بھی پربند رکھا ہے ہم بلکل ہم بہت خوش ہیں بورا بھارت اس چیز کے لئے جو انتظار میں لگا ہوا تھا آج وہ دن آخرکار آ ہی گیا اور پورے بھارت کو اس چیز کا جو انتظار ہے وہ آج رات کو جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو ہم اس کو دیکھنا بلکل جی ہاں بلکل پسند کریں گے آج ہم رات کو ہی ٹی وی پہ اپنی جو آنکھیں ہیں وہ گڑائی بیٹھیں گے بورا بھارت جو ہے وہ آنکھیں اپنی گڑائی بیٹھے ہوگا اور خوشی کا یہ دن ہوگا خوشی کی وہ رات ہوگی جب ہم چاند پہ جو بھارت ہے وہ چاند پہ لینڈ کر رہا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ چندریان ٹو جو آج جس کی سکسیسپول ہم یہ مانتے ہیں یہ سکسیسپول لینڈنگ ہوگی تو یہ بھارت کے لئے ایک بہت بڑی گرب کی بات ہے اور ہم سب کے لئے گرب کی بات ہے اس سے ہمارے دیش جو انترکش میں ہمارے دیش کی پاور اور اور بڑے گی اور یہ ہم سب کے لئے گرب کی بات ہے بڑا پروڑ فیل ہونے چاہیے بڑا اچھا دن ہے ہماری اس زندگی کا only three countries in the world who have to do this جو اور فورت کی انڈیا ہے چوتھا دیش ہمارا ایسا ہے جو چاند پہ لینڈ کرے گا اور سلام کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ جن کی محنت کی وجہ سے آج ہم مکام پہ پہنچے ہیں جو ممکن ہوا ہے اس کے لئے کافی پروڑ فیل ہونے چاہیے آج پارٹی ہونے چاہیے پورے دیش میں اور بہت اچھا فیل ہو رہا سر ہمیں کہ ہم ایسا کرنے میں یوں کامیاب ہو پائیں اس سے آگے پاکستان کی ایک اور بڑی دہشتگردانہ سازش کا انکشاف ہوا ہے زی میڈیا کو آئیس آئی اور پاکستانی آرمی کی سازش سے جڑی جانکاری ملی ہے ذرائع کے مطابق پاکستان ہندوستان میں پلواما جیسے بڑے دہشتگردانہ حملے کی سازش رچ رہا ہے اس کے لئے پاکستان نے تین دمپر کی مدد سے ایلو سی کے پاس کسیر تعداد میں گولہ باروت اور ہتھیار کی کھیپ اتاری ہے پاکستان کی یہ حرکت ایک دو ستمبر کی رات کی ہے اس کے علاوہ ساٹھ سے زیادہ دہشتگرد کشمیر میں دراندازی کی کوشش میں ہیں ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے دو ملکوں میں کتنا فرق ہے ایک طرف دہشتگردی کو فروغ دیا جا رہا ہے تو دوسرے طرف ترقی کو حکومت نے کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کی زنجیروں کو ہٹا کر ترقی کی نئی عبارت لکھنے کی کوشش کی تو یہاں بھی پاکستان اپنی سازشوں سے کشمیر کی ترقی اور عمد کا دشمن بنا ہوا ہے ویرو ریپورٹ زی سلام کشمیر پار انٹرناشنل بے زتی کروا چکا پاکستان نابی بھی ہندوستان کو لڑائی کی دھمکی دے رہا ہے بوگلائے پاکستان کے آرمی چیف کمر جاوید باجوا نے ہندوستان کے خلاف آخری گولی تک لڑنے کی دھمکی دے ڈالی ہے کہا ہم ہر طرح کے قربانی دینے کو تیار ہیں اس پر مرکزی وزیر ویکیس سنگھ نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کشمیر کے نام پر بد انوانی کرتی ہے اب ان کے سارے راستے بند ہو رہے ہیں ساتھ ہی دہشت کردو کو لے کے انہوں نے کہا اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم انہیں جنت پھیج دیں گے جنرل صاحب پاکستان آرمی چیپ جنرل واجبہ نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کو لے کر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جنگ اور بے چینی چھائے ہوئی ہیں یہ کس طرح دھمکی اتنے تین تین چرچر یود ہارنے کے بعد بھی پاکستان کا گرور گھمند چور نہیں ہوا ہے کیا دیکھیں یہ گرور اور گھمند کی بات نہیں یہ پاکستان فوج کے استطعتو کی بات ہے جتنا پیسہ وہ کماتے ہیں جتنا پیسہ کھاتے ہیں جتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں جتنا بھرشتہ چار وہ کرتے ہیں وہ سب کشمیر کے نام پر ہوتا ہے اب کشمیر کے سمجھ سے حل ہو جائے گی تو وہ کہاں جائیں گے بیچارے کور کمانڈر کور کمانڈر کرائے گا کروڑ کمانڈر نہیں کلائے گا چیف کو پتہ نہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں کتنی ان کے پاس پروپرٹی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں اپنے دیش کو دیکھنا ہے پاکستان کی جو گت چل رہی ہے وہ سب کو دکھائی دی رہی دنیا کے اندر اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں صدرڑ ہو کر جو بھی ہمیں کام کرنے جسی کہ ہمارا دیش مضبوط بنے وہ کرنا چاہیے آتنکوادی بھیج رہے ہیں بھیجتے رہے ہیں یہ بھی خبریں آ رہی کی ساٹھ سے زیادہ آتنکوادی دوہزار سے زیادہ فوجی ایلو سی پر قریب آگئے ہیں کیا ہم کس طرح کے جواب دیں گا اگر کچھ بھی حرکت کرتا ہے بالا کوٹ یہ سرجیکل اسٹائی کے باوجود اگر پاکستانی اس طرح کا حرکت کر رہا ہے دیکھیں آتنکیوں کے لیے فوج نے ایک بہت سادھارن چیز کہیے آنا آپ کا کام ہے اور زرنت میں بھیجنا ہمارا کام پاکستان کے سازش پر کشمیر میں آمن کا ماحول کسی تمہچے سے کم نہیں ریاست میں آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹے ہوئے ایک مہینہ پورا ہو گیا اور وہاں حالات عام ہیں لوگ نئی پہچان اور نئی امیدوں کے ساتھ زندگی خزار رہے ہیں سرکار جمہ کوشمیر میرے لوگوں کو چوبیس گھنٹے بجلی مہینہ کرانے کی تیاری کر رہی ہے بہت جلد یہاں لوگوں کو چوبیس گھنٹے بجلی دستیاب کی جائے گی اس کے لئے تین نئے گریڈ کھولے جانے کا منصوبہ بنائے گیا ہے سردیوں کے موسم میں کشمیر میں بجلی کی کٹوٹی سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک ہے لیکن آرٹیکل تین سو ستر سے آزادی کے بعد اب بجلی کی پریشانیوں سے بھی آزادی دلانے کے لیے سرکار نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اس کے لیے تین سو کروڑ کی لاغت سے تین نئے گریڈ سٹیشن بنانے کا منصوبہ بنائے گیا ہے باٹر ڈسچارج کم ہو جاتا ہے تو پاور باہر سے ہی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو خاص کر گئے یہاں کٹیلمنٹ بہت آر سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے ہم کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم ایڈیکیوڈ نہیں ہے اسی سسٹم مارا ڈسٹریبوشن سب ٹرانسمیشن جو اگمنٹر ہو جائے گا تو کافی ہمیں میرے خیل میں کافی ہم پاور میں ہم پاور دے پائیں گے اگر پاور کی ایویلیبیلٹی آپ کے پاس پوری ہو اگر یہ سارے سسٹم ہمارا کمیشن ہو جاتا ہے یہ ٹو ٹونٹی جو آلسٹنگ لائن آلجانہ کوڑ میر بزار یہ اندر کے تینوں جیس بیس سٹیشن ہے یہ بن جاتے ہیں تو ہم ٹونٹی فور آور ٹونٹی فور ٹونٹی فور ہم پاور دے سکتے انتظامیہ کی مانے تو گیس انسولیٹڈ سسٹم والے تین نئے گریڈ سٹیشنوں پر کام کیا جا رہا ہے جو سردیوں کے موسم میں بجلی کی مانگ بڑھنے پر بجلی کی کمی نہیں ہونے دیں گے تینڈر جو کونٹریکٹ ہیں وہ اللہ ہو چکے اس کی پروسیس شروع کیا ہے تو بائی انڈ آف نیچ جب ہم یہ پروژیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹونٹی ون میں ٹونٹی فور سیون پاور سپلی اچیو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہی سمارٹ میٹنگ کا پروژیکٹ سرنگر میں شروع ہوا ہے جس میں ایک لاکھ سمارٹ میٹر انسٹال کرنے کا پروژیکٹ اپروو ہو ہے اور جس میں ابھی کام شروع ہوا ہے اس میں کونٹریکٹ بھی ہوا ہے اس کے الابہ سمارٹ سٹیٹ لائٹنگ انڈرگرون ڈکٹنگ ورہا کبھی کام چال رہا اور یہ سارے پروژیکٹ کمپلیٹ ہونے پر ایک موڈرنائز پاور سپلائی ایڈمیسٹریشن نے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وادی میں پریشانی کے بینا بجلی موہیہ کرانے کے لیے دوہزار اکیس کا حدف رکھا ہے اٹھارویں آل انڈیا الیکٹرسٹی سروے کے اندازے کے مطابق ریاست میں بجلی کی مانگ دوہزار چار پانچ میں ایک ہزار سات سو چھے میگا وارٹ سے بڑھ کر دوہزار اکیس بائیس میں چار ہزار دو سو سترہ میگا وارٹ ہو جائے جسے پورا کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائے جا رہے ہیں کشمیر جہاں لمبے عرصے تک کڑاکے کی ٹھن رہتی ہے اور ایسے میں یہاں کے عام لوگوں سرکار کا دعویٰ ہے کہ ان پاور گریڈ سٹیشن سے چوبیس گھنٹے کشمیر گاٹی میں پاور سپلے رہے گی اور ایسا ہونے سے نہ اب کشمیر میں جلدی میٹرو کا سپنا سچ ہونے والا ہے انتظامیہ شرینگر میں میٹرو دوڑانے کی پوری تیاری میں ہے شرینگر میٹرو کا ڈی پی آر بھی تیار ہو چکا ہے اور سال دو ہزار بیس تک شرینگر میٹرو کا کام شروع کر دیا جائے گا اس کے بات شرینگر میٹرو کشمیر کی لائف لائن کے طور پر کام کر گی جمہ کشمیر سے دھارہ 370 ہٹنے کے بات سرکار نے کشمیر کے میک آر پوری طرح تیار کر لیا ہے شرینگر بھی دلی ممبئی جیسے بڑے شہروں کے ساتھ قدم تال کرتا ہوا دکھائی پڑے گا جی ہاں سرکار نے شرینگر میں میٹرو بنانے کی پوری تیاری کر لی ہے میٹرو کا ڈی پی آر تیار کر لیا گیا لگ پاچ ہزار کروڑ روپے شرینگر میں جلد شروع ہوگا شرینگر کو میٹرو پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا شرینگر کے لیے اور اس ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دے کہ دو کوریڈور میں لگ 25 کلومیٹر لمبا میٹرو کا چنگ یہاں پر شرینگر میں ہوگا جو 2020 سے جس پر نرمان شروع ہو جائے گا شرینگر کا یہ میٹرو پروجیکٹ 25 کلومیٹر لمبا میٹرو ٹرین پروجیکٹ ہوگا جو دو مرحلے میں بنے گا کوریڈور ون اور کوریڈور ٹو دو حصوں میں شرینگر میٹرو کو بانٹا گیا ہے ایک کوریڈور میں 12 اسٹیشن بنیں گے یعنی دونوں کوریڈور ملا کر کل 24 اسٹیشن وں اسٹیمال کرنا ہوگا تین ڈبو والی میٹرو سب سے پہلے شروع ہوگی ایک ڈبو میں تقریباً 200 لوگ ایک ساتھ سفر کر پائیں گے یعنی ایک میٹرو ٹرین میں 700 لوگ ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں گرمیوں میں شرنگر میٹرو 17 گھنٹے چلے گی سردیوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شرنگر میں میٹرو کا روٹ کیا ہوگا پہلا کوریڈور یعنی کوریڈور ون ایچ ایمٹی جنگشن سے اندرہ نگر تک ساڑھے بارہ کلومیٹر کا ہوگا اس کے تحت آنے والے سٹیشن اس طرح ہوں گے ایچ ایمٹی جنگشن پر ایمپورا بس رات پورا بٹ مالو سیکرٹیری لالچوک منشی باغ سونوار اندرہ نگر وہیں اگر کوریڈور ٹو کی بات کرے تو کوریڈور ٹو اسمان آباد سے ہزاری باغ تک ہوگا جس کے تحت اسمان آباد حضرت بل کروس سورا سکیمز نال بال نال بال بریج مل سٹاپ حوال چوک جامعہ مسجد خانیار نوپورا منشی باغ شنگر 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 جیسے ہائیس ڈینسٹی کے تو اس کے کمپریزن میں یہ آجاتا ہے تو اس کو لے کے کیونکہ ٹو تھوزن فیفٹی کا جو ٹریفک کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو پپولیشن کی گروت ہے اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جین کے گورنمنٹ سینٹل گورنمنٹ کے ہلپ کے ساتھ پلان بنایا تھا ابھی اس کی ٹیکنو فیزیبیلٹی ریپورٹ جو وہ سبمیٹ کی جا چکی ہے لگ بک پانچ زار کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ سے یہ پروجیکٹ شروع ہوگا اور اب یہ فائنل سٹیج دی پی آر ہے جب اس میں باقی فرمالٹیس کمپریٹ ہو جاتی ہیں گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب پروجیکٹ کی انیشیشن سے لے کے اس کی کمپریشن تک لگ بے چار سال سے پانچ سال میں اس پروجیکٹ کو اسٹیبلش کیا جائے گا سال دو ہزار چوالیس تک شرینگر کی عبادی سینتیس لاک سے بھی زیادہ ہو جائے گی آنے والے وقت میں شہر میں ٹرافک کے پریشانی بڑھ سکتی ہے یعنی شرینگر کا فیوچر پلان ابھی سے بننے لگا ہے اور اب شرینگر ترقی کی نئی اڑان بھرنے کو تیار ہے شرینگر سے زی میڈیا کے لیے وشال پانڈے کی ریپورٹ پاکستان کی سازش پر کشمیر میں آمن کا محول کسی تماشے سے کم نہیں ریاست میں آرٹیکل 370 کو ہٹ ہوئے ایک مہینہ پورا ہو گیا اور اب وہاں حالات عام ہیں لوگ نئی پہچان اور نئی امیدوں کے ساتھ زندگی خوزار ہے اس کے بعد جمہوں پورا طرح سے شانت ہے جمہوں کھلا ہے گاڑیاں چل رہی ہیں انڈرسٹی چل رہی ہے ہر کام جو ہے وہ پیسپولی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے سب ٹھیک ہے یہ نئے کشمیر کی نئی تصویر ہے یہ جمہوں کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم ہونے کے ایک مہینے پورے ہونے کے بعد کی تصویریں ہیں ٹریفک آم ہے سڑکوں پر گاڑیوں کی لائن لگی ہے بازاروں میں رونک ہے دکانوں پر بھیڑ ہے اسکول کالیج آفیس کھلے ہوئے ہیں اور کشمیر میں ہر گزرٹے دن کے ساتھ حالات آم ہو رہے ہیں آرٹیکل 370 کی وجہ سے جمہوں کشمیر ترقی کی ریس میں پچھڑ رہا تھا لیکن اب سرکار کے فیصلے سے جہاں لوگوں میں خوشی ہے تو وہیں ترقی کو لے کر بھی امیدیں ہیں ڈاکٹر شامہ پرشاہ موکر جی چوک کے اندر ہم جہاں کھڑے ہیں تو جہاں بلکل محول چھانت ہے 370 کی وجہ سے جو ہمارے خاص کر کے ہمارے کٹھوہ کے اندر بیسٹ پاکستانی تھے بالمکی سماعی تھے بہت ساری فیملی ہیں ایسی شرور کانت تھے شرور ٹرائب تھے ان سب کو خوشی ہے بہت اگر جمعے کی وجہ سے نافذ پابندیوں کو نظرانداز کیا جائے تو ریاست کے تازہ حالات ایسے ہیں کشمیر میں ٹیلی فون سرویس پوری طرح شروع وادہ ہندوادہ میں موبائل سرویس شروع کشمیر میں پچھانوے میں سے 76 ٹیلی فون ایکسٹینج شروع کشمیر میں 80 فیصد لینڈ لائن ٹیلی فون سرویسز شروع کشمیر میں 7 لاخ مریضوں کا اوپیڈی میں علاج اسپطالوں میں 40 ہزار لوگوں کی مائنر سرجری ہوئی وادی کے اسپطالوں میں 4000 لوگوں کے بڑے آپریشن ہوئی ریاست کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آر ریٹیکل 370 ہٹنے کے بعد حالات بدل رہے ہیں انہیں ایک نئی پہچان ملی ہے وادی کا ہر طبقہ خوش ہے پریشانی ہو رہی ہے تو صرف اور صرف پاکستان پرست لوگوں کو سرکار کے ساتھ ساتھ فوج بھی الہت کی پسندی کو ختم کرنے اور آمن قائم کرنے کے کام میں جھٹی ہے راجوری میں آرمی نے اسکولی بچوں کے ساتھ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہیم کے تائیں لوگوں کو بیدار کیا پانچ اگست کے بعد سے لاؤ اینڈ آرڈر کی کوئی بڑی پریشانی سامنے نہیں آئی ہے یہ بھی سرکار آرمی اور جنگو کشمیر پولیس کے لیے بڑے قامیابی ہے کل ملا کر کشمیر بدلاؤں کی نئی کہانی لکھ رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا